دوستو ایک بہت امپورٹن ٹاپک ممپس کے بارے میں بات کریں گے جس کو عام فہم میں کن پیڑے بھی کہا جاتا ہے بریفلی میں آپ کو فٹا فٹ کچھ باتیں بتاؤں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو کن پیڑے ہو جاتے ہیں ممپس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا گھر میں کیسے علاج کر سکتے ہیں اور باقی بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اگر یہ ممپس آپ کے گھر میں ایک بچے کو ہوتا ہے دوستو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور پیرام ایکسو وائرس کے تھوہ آر این میں پیرام ایکسو وائرس کے تھوہ یہ ہوتا ہے اور یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے آپ کو پانس سے سات دنوں کے اندر یہ آٹومنٹکلی ریزولو ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض بچوں میں بہت بڑی بڑی کمپلیکیشنز بھی کاز کرتی ہے میری یہ ویڈیو پوری انڈ تک دیکھے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے جب بھی کوئی کسی بچے کو گھر میں ممس ہوتا ہے تو آپ نے پینک نہیں ہونا کیونکہ یہ ایک سمپل سی بیماری ہے صرف اور صرف آپ نے نظر رکھنی ہے بچے پہ اور ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے جیسے وہ ٹریٹ کرے آپ نے جو ہے وہ باتیں ساری فالو کرنی ہے اس کی ایڈوائز کی مطابق دوستو یہ جو وائرس ہے سب سے پہلے دو سے تین دنوں میں اس کے جتنے بھی سمٹمز ہیں بہت زیادہ ایگریویٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے جو دو دن ہیں وہ پرسسٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ آپ کے جو پیروٹیڈ گلینڈ میں سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی جو آپ کے ایر لیبیول کے بلکل نیچے ہوتا ہے دوستو تین قسم کے سیلیوری گلینڈز ہوتے ہیں میں پیثالوجی آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں سب سے بڑا گلینڈ جو سیلیوری وہ پیروٹیڈ گلینڈ ہے اس کے علاوہ نیچے ہوتا ہے سب مینڈی بلڈ گلینڈ اور ایک سب لنگل گلینڈ ہوتا ہے ان تینوں کا کام سیلیویشن بنانا ہے سیکریشنز بنانا ہے تھوک بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت سا کانون ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ان سیلیویشنز کی وجہ سے جو سیکریشنز یہ گلینڈ پیدا کرتے ہیں موں میں ہم اپنا نیوالہ اپنی روٹی آرام سے اندر نگل لیتے ہیں اور بڑے سکون سے ہم وہ کھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کا موں بہت زیادہ ڈرائی ہو آپ دیکھیں تو آپ کا نیوالہ گلے میں پھنس جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے یہ سیلیوری گلینڈ جو اللہ نے بنائے ہیں لیکن اگر وائرس کی وجہ سے پیرا مکسو وائرس کی وجہ سے ممس ہو جاتا ہے تو وہ ممس آپ کے پیروٹی گلینڈ کے اوپر اٹیک کرتا ہے پیروٹی گلینڈ کی جو نالی ہے وہ اپر سیکنڈ مولر ٹیتھ میں کھلتی ہے تو وہ بلوک ہو جاتی ہے اور جب سیکریشنز بہت زیادہ بنتی ہیں آپ کے گلینڈ میں اور باہر نہیں نکل سکتی ہے موں میں تو آپ کا یہ گلینڈ ہے پیروٹی گلینڈ بہت زیادہ سولن کر جاتا ہے اور جب بھی آپ کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی چیز چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سوئر پین ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے اور بلکل کانوں میں بھی پین جاتا ہے اور آپ کے گلے میں بھی پین جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہائی گریٹ فیور بھی ہوتا ہے اور آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تو دوستو اگر آپ کے بچے کو ممس ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بلکل کوشش کریں کہ اس کو سکول نہ پھیجے اور چھٹی کروا دیں کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے ایک سے دوسری کو ٹرانسفر ہوتا ہے ڈراپلٹ کے ذریعے سانس کے ذریعے ایک دوسرے کے کپڑوں سے جا سکتا ہے اس کے علاوہ سیلیوری گلینٹس کی سیلیویشنز جو آپ کو بتا ہے موہ میں آتی ہے تو سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں آپ ایسے کسی بھی بچے کے ساتھ شیئر نہ کریں اور کوشش کریں اس کو آئیسولیٹ کر دیں پانچ سے سات دنوں تک کے لیے تاکہ اس کا جو یہ وائرس ہے سب سائٹ کر جائے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے باقی بچوں کے ساتھ مکس اپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے گھر میں کسی ایک بچے کو وائرس ہو گیا ہے تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی دوسرا بچہ اس سے بچ سکے کیونکہ بچوں کو آئیسولیشن میں رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر کسی ایک بچے کو ممس ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ایک ویکسین آتی ہے ایم آم آر کے نام سے میزل ممس روبیلا تو یہ آپ پریونشن کے طور پر وہ ویکسین اس دوسرے بچے کو لگا سکتے ہیں تاکہ اگر اس کو یہ وائرس ہو بھی خدا نہ خاصتہ تو بہت شدت کے ساتھ نہیں ہوگا اور زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی دوستو اب میں بات کرتا ہوں کہ کمپلیکیشن کیا کیا ہو سکتی ہیں اس میں کمپلیکیشن جو ہیں اس میں مننجائٹس خدا نہ خاصتہ جس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے نیفرائٹس گردوں کی سویلنگ ہو سکتی ہے تھائیروڈائٹس تھائیرائٹ کی سویلنگ ہو سکتی ہے مایوکارڈائٹس ہارٹ کے جو دل کے پتھے ہیں اس کی سویلنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اوفرائٹس جو اووریز ہیں بچیوں میں یا عورتوں میں ہوتی ہیں اس کی سویلنگ ہو سکتی ہے اور سب سے خطرناک چیز جو سب سے خطرناک چیز دوستو وہ اپی ٹیڈمو اور کائٹس ہے وہ تیسٹیکولر سویلنگ ہو سکتی ہے دوستو پانچ سے پندہ سال تک کے بچوں کو زیادہ تر عمومن یہ وائرس ہوتا ہے لیکن اگر آفٹر پیوبرٹی اٹھارہ سال کے بعد اگر کسی کو ممس ہو جائے تو اس میں اپی ٹیڈمو اور کائٹس ہونے کی بہت زیادہ جو ہے چانس ہیں اور وہ کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں تیسٹیکولر اٹرافی ہو جاتی ہے اور اٹرافی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے دوستو انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے اور انفرٹیلیٹی میں ایزو سپرمیم بھی ہو سکتا ہے اور لیگو سپرمیم بھی ہو سکتا ہے اس تینو سپرمیم بھی ہو سکتا ہے اس میں سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے اور کسی میں تو ایزو سپرمیم میں بلکل نل ہو جاتی ہے اور انفرٹیلیٹی بعض اوقات جو اورکائٹس ہوتا ہے اور پیڈیڈما اورکائٹس وہ ایڈریورسیبل ہوتی ہے اور بہت ہی مشکل چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ انفرٹیلیٹی ٹھیک ہو سکے تو خدا نہ خانستہ اگر کبھی ایسا پرابلم ہا جائے تو آپ اس میں پیشنٹ کو کوشش کریں کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے اس کے علاوہ آپ اس کو انٹی بیوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں کچھ سٹیروائٹس بھی دینے پڑتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے بچے کو مام سو گیا تو گھر میں آپ پینا ڈال دے سکتے ہیں بروفین آئیبو بروفین دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نے پروکسوم سوڈیم دے سکتے ہیں یعنی نان سٹیر ایڈل اینٹی انفیمیٹری ڈرگز جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی جو پیروٹیٹ گلینڈ کی سویلنگ ہے ختم نہیں ہو رہی تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں ڈاکٹر اس میں انٹی بیوٹیک بھی دے سکتا ہے کیونکہ سیپسز نہ ہو جائے پس نہ پڑ جائے پروٹیٹ گلینڈ میں پروفیلیکٹیکلی دی جا سکتی ہے اس میں سٹیروائٹس بھی دی جا سکتے ہیں دوستو احتیاط اور علاج یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سوف ڈائیٹ دیں گے بلکل نرم گزا جو آرام سے وہ نگل سکے اس کو کوئی چیز چبانی نہ پڑے ورنہ بہت پین ہوگی اور انفیکشن زیادہ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لیکفیڈ انٹیک زیادہ دیں اس کو فریش چیز دیں تاکہ اس کا امیون سسٹم زیادہ سے زیادہ بوسٹ اپ ہو اور وائرس جلدی سے جلدی باڈی میں سے ایگزٹ کریں باہر رکھ لیں اور کوئی کمپلیکیشن نہ ہو کسی صورت میں اس وائرس کی وجہ سے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو مکمل بیڈ ریسٹ کروانا ہے بل کل ٹوٹل کہیں بھی جانے نہیں دینا سکول بھی نہیں اور کسی جگہ باہر بھی نہیں جانے دینا اور کسی بھی قسم کی ایگزرشن نہیں کروانے ہی اس کو اور چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آئیسولیشن میں رکھنا ہے باقی بچوں سے علاقہ رکھنا ہے اس کو اور پانچ بھی بات یہ ہے کہ دوستو پیروٹڈ گلنٹ کی جہاں سویلنگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کولڈ یا ہارٹ سپونجنگ کر سکتے ہیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے کہ آپ کے بچے کو کس چیز سے ریلیف مل رہا ہے تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستو آپ نے پینک نہیں ہونا اور اپنے بچے کو مونیٹر کرتے رہنا ہے اور ڈاکٹر کو ڈیلی بیسس پہ چیک کراتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے پانچ سے چھے دنوں کے بعد آپ کا بچہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا بہت سے لوگ دم کروانے بھی جاتے ہیں روحانی علاج بھی کرواتے ہیں اور مٹی وغیرہ لگاتے ہیں یہاں پہ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ چار سے پانچ دنوں کے اندر آٹومیٹکلی یہ ڈیزیز خود بخود ریزولب ہو جاتی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ بچے کو پینکلر بھی دیں اور بے شک روحانی علاج بھی ساتھ کروائیں اور ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں تاکہ آپ کے بچے میں کسی قسم کی کمپلیکیشن نہ ہو تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں دوستو بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ